ہلو گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ٹاک فٹ ہوں گے تو آج کے ہماری ویڈیو ہے ایک مشہور ٹک ٹاکر پر جو کہ ٹک ٹاک سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کی ایک ضعیف خاتون ہے ہاں تو گائز ان کا شمار ان خواتین میں نہیں ہوتا جو ساٹھ سال کی ہونے کے بعد کہتی ہے ہم نے بیٹھ جانا ہے یہ کہتی ہے نہیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ہاں تو گائز آپ نے کرنے کرانے کا مطلب اور نہیں دینا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ڈاؤن سیانس کرنا ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی ہے خود کو برینڈ ثابت کرنا ہے سٹار بننا ہے تو ان کے انٹری ہماری ویڈیو میں کتب ہوتی ہے کچھ ہے اس انداز سے جی جی ہمیں پتا ہے آپ آگئے ہیں تو آپ کا ہم کرتے ہیں ویلکم اب آپ آگئے ہیں تو ویڈیو میں ٹٹی کا ہونا تو لازمی ہے تو گائز آپ نے ٹٹی کا مطلب وہ نہیں دینا اب یہ سٹار آگئی ہے ہماری ویڈیو میں ویڈیو گولڈن گولڈن ہونے لگی ہے ٹٹی نہیں ہونے لگی ویڈیو میں بھائی ہم نے تو ان سے کے بار ریکویسٹ کیا جتنی آپ کی عمر ہو گیا اب سکون سے بیٹھ جائیں اب اس عمر میں جو اکثر ہوتا ہے کیلچیوم کی کمی سے ہڈیوں کی ویلڈنگ ابزور ہو جاتی ہے جو آپ ہلتی ہلتی ہیں کئی کھول پٹ گئی تو مسئلہ بن جائے گا اچھا تو گائز ہلنے لانے کو آپ سائٹ پر رکھیں اب آپ سنیں مہترمہ کو شوک کس چیز کا ہے ہاں جی تو ان کو اس عمر میں بھی شوک ہے گوڑوں کا بطلاب ہورس رائیڈنگ کا رائیڈنگ کا میں تو انہیں یہی مشہر دوں گا رائیڈنگ رائیڈنگ بہت مشکل ہوگی آج کل چھوڑ دے رائیڈنگ رائیڈنگ کرنے کی عمر نکل گیا آپ کی آج کل تو گوڑے پر بیٹھنا بھی یہ کذاب ہو گیا میں کیا کروں پھر جاپ چھوڑ دوں تو گائز آپ ہاں تو گائز آپ نے میری باتوں کا مطلب کبھی غلط نہیں دینا ہے میں گوڑے کی رائیڈنگ کے بات کروں ہورس رائیڈنگ جو اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلایا جاتا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا مطرمہ تو جو آپ گوڑوں کو لگام دینے کی بات کریں گوڑوں کو لگام دو نہیں اپنی گوڑی کو لگام دیں چھوڑیں لگام میں جگہ میں نہیں ڈلنے والی آپ سے بس جپٹر گلوز کریں زکون سے بیٹھیں ہم دونوں زلیل ہونا چاہتے ہیں زلول ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے زلیل ہوں آپ خود ہوں ساتھ ہمیں کیوں گراتی ہیں اور میرا مشورہ من ہے تو یرکتیں ہی چھوڑ دیں جن کے وجہ سے زلیل ہونا پڑے یہ آپ کی زلیل ہونے کی عمر نہیں رہ گی میں تو آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا آپ ایکٹنگ اکٹنگ سوٹ نہیں کرتی آپ کی عمر گزر گی ہے ایکٹنگ کی آپ چھوڑ دیں یہ کام جب آپ ہستی ہیں تو اس طرح لگتا ہے کوئی پھاٹک کھل گیا ہے آہاں دیکھ پھر یہ اپنے بھلا نوچاک کھا رہا ہے بولہ کھاٹے پھاٹک دے پھوئے زیادہ لگ دے نہیں ہوئی نہیں ہے کمرے میں چاہتین لاحفظ آہاں شرارت کرنے دو کام باکی کرنے دو اوہ آپ نے سنتو لیا ہوگا کہ مطالعہ کو ابھی بھی شرارتوں کا شوق ہے اور یہ بھی نوڑ کر لیا ہوگا کس قسم کی شرارتوں کا شوق ہے اوہ یہ شرارتوں کی عمر نہیں ہے چھوڑ دیں یہ شرارتیں یہ شرارتیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں بندہ پھرنے سے کاثر ہو جاتا ہے چلو ہم کیا ہی سکتے ہیں کہ یہ شرارتیں شرورتیں چھوڑ دیں اگر اگر اپنے شوق آر کسی کے اپنے اپنا شوق ہوتا ہے جی اپنا 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 سٹیمنا اپنے اپنے شوق میں نے نہیں رکنا میں نے نہیں رکنا میں نے نہیں رکنا اوہو موسی کی تھی چلے ہو یار رک جاؤ رک جاؤ یار مذہرتگار کرنے کی تھی چلے ہو ہاں تو گائز اب میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو آنڈ کرتا ہوں آپ نے دیکھ تو لیا جی ڈولی فیشن غصہ کر گئی ہیں پھر آپ کو پتا ہے اگلی بار بھی تو لینی او سوری اگلی بار بھی تو ویڈیو بنانی ہوتی ہے بندے نے تو یہ اگلی بار جو کا چھوڑے ہی نا بندے کو ویسے انہیں گوڑوں کا شکرین ہے کہ ہمارے گوڑے کو انہوں نے لگان ڈال دی تو چینل کو لگان ڈال جائے گی میں تجھے بتاؤں گی ہاں تو گائز آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ اب انہوں نے کچھ اور بھی بتانا تھا میں بتاتے بتاتے رہ گئی ہیں تو ان کی نیکسٹ بات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تینکو سو میک